ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بھائیاز کے گٹ آفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو کچھ جنہوں کے وقفے کے بعد ہم آپ سب کی ریکویسٹ پر غدافی سٹیڈیم لاہور کی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں غدافی سٹیڈیم لاہور میں ہونے والے کام کی تعدہ ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ سٹیڈیم میں کام ڈیلے ہونے کی ایک موس ایتھینٹک ڈیوز بھی ہم آپ سب لوگوں کو بتائیں گے اور دوستو آج کی ویڈیو اس لئے بھی اہم ہے کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ غدافی سٹیڈیم کے ورکسکوپ میں شامل کارپوریٹ باکسز یا ہاسپیٹریٹی باکسز کی کنسٹرکشن کس طرح ہوگی یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مگر اس سب سے پہلے آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ کے چینل کو مست سبسکرائب کر دیں یہ آج ہی کے فریش ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین پویلین والی جگہ کو اب مزید بالکل صاف کر دیا گیا ہے یہاں پر ایک لوڈر رکشہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سمان کو یہاں سے لے جائے جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈیمولشنگ ورک کرنے والی کرینز بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہیں دوستو آپ لوگ پریشان اور حیران ہوں گے کہ آخر کیوں یہاں پر کام میں ڈیلے آ رہا ہے کچھ دوستو نے بارشوں کی وجہ سے کام رکنے کی پیش گوئی کی مگر دوستو انسائیڈ نیوز کچھ اور ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نیو بیلڈنگ کی ڈیزائننگ اور پروجیکٹ میں شامل کچھ چیزوں پر دوبارہ سے غور کیا جا رہا ہے کیونکہ دوستو اب وقت بہت کم رہ گیا ہے جس کی وجہ سے پی سی بھی ایک مقصود وقت میں اس سارے کام کو نمٹا کر سٹیڈیم کو آئی سی سی کے حوالے کرنا چاہتا ہے اس لئے ہمیں مائٹ بی پرپوزڈ ورک سکوپ میں چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا پھر نیو یورک سٹیڈیم کی طرز پر ٹیمپوریری پویلین بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور بعد میں اسے ڈس ایسیمبل کر کے پرمننٹ پویلین بنائے جائے مگر ابھی وقت باقی ہے تو ابھی کچھ کہنا کا بلز وقت ہوگا اس کے علاوہ دوستو اب آ جائیں جو ورک سکوپ ابھی تک باہر آیا ہے اس کے مطابق یہاں پر عمران خان اور فضل محمود انکلوئیرز کے اوپر ہاسپیٹلیٹی باکسز تعمیر کیے جانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو تھاؤزنڈ کی کپیسٹی بھی بڑھائی جانی ہے تو دوستو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کچھ اس طرح یہاں پر ہاسپیٹلیٹی باکسز کنسٹرکٹ کیے جائیں گے اور اگر ان سٹینڈز کے اوپر ڈبل سٹینڈ تعمیر کیے گئے تو ان سٹینڈز کی لوک اور ہاسپیٹلیٹی باکسز کے ساتھ کچھ اس طرح ہوگی اور یہی فائنل لوک ہوگا اگر پی سی بھی اپنے پرپوزڈ ورکس کو پر سٹک رہتا ہے مگر وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد کوئی فیصلہ کیا جائے اور کام شروع ہو آپ سب چینل کے ساتھ جڑے رہیں ہم اسی طرح اپ ڈیٹس آپ سب تک لاتے رہیں گے اور انشاءاللہ most authentic news اپنے ویورز تک پہنچائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care and good bye